بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں بارک علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹورینٹیسٹ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے کرم اور فضل کے ساتھ آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو ٹورینٹیسٹ میں آج جو ویڈیو ہم آپ لوگ کے لئے لے کر آئے ہیں وہ بہت ہی مزے گی ہے سندھ میں چھوٹی چھوٹی دکان ہے اور کچھی بنائی ہوئی ہیں میں آپ کو ایک دکان کا وزرٹ کرواتا ہوں یہ سامنے پیچھے ابھی میں آپ کو شاپ قریب سے دکھاتا ہوں یہ پلر بنے ہوئے چھت بانس اور سرکنڈے کی ڈالی ہوئی ہے اور یہ بیٹھنے کے لئے جگہ بنی ہوئی ہے ابھی دکان کھالی ہو چکی ہے مگر بہت ہی پیاری بنی ہے چھوٹی سی مٹی کی اور یہ پیچھے سے کھڑکی رکھی ہو یہ ہوا کے لئے یہاں پہ زیادہ تر لوگ سفر پیدل کرتے ہیں اور یہ بچے دیکھیں کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ دعوت پہ دعوت پہ کہاں ہے دعوت شادی ہے یا ویسی دعوت ہے شادی ہے یہ تمام بچے جو ہیں وہ تیار ہو کے شادی پہ جا رہے ہیں اور مجھے ویڈیو بناتے ہو دیکھ کے یہاں پہ رکھ گئے ہیں کس کی شادی ہے اکیہ کپاڑے نہیں کیا لگتے ہیں جس کی شادی پہ جا رہے ہیں چاچے لگتے ہیں چاچے لگتے ہیں جی صحیح آپ کس برادری سے ہیں ہم نورسہ جا رہے ہیں افضل افضل صحیح اللہ حافظ ایک اور آپ لوگوں کے چیز دکھاتا ہوں یہاں پہ اینٹیں جو ہیں وہ کافی بڑی بڑی ہیں ہمارے علاقے کی نسبت کافی بڑی ہیں یعنی کہ ہمارے علاقے میں میرے خیال میں دو اینٹوں کے برابر جو وہ ان کی ایک اینٹ ہے یہ ایک سیڈ کو پلٹی ہوئی ہے میں آپ کو سیدھی سیڈ سے دکھاتا ہوں کہ کتنی بڑی بڑی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ درانتی جو ہے وہ بڑی مخصوص قسم کی ہے اور یہ استعمال کر رہے ہیں گنے کی کٹائی کے لیے اور یہ گنہ جو ہے وہ یہاں سے کٹ کے شگر مل کے لیے بیجا جاتا ہے یہاں پہ گنے جو ہے وہ ہمارے علاقے کی نسبت کافی چھوٹے چھوٹے ہیں ہمارے علاقے میں تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ میرے کل سے بھی بڑے بڑے اور یہاں پہ جو کماد ہے وہ چھوٹا 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 ہے اسلام علیکم یہاں پہ گنے کی جو ہے وہ شلائی ہو رہی ہے کون سا علاقے کی نسبت کاری ہے کہ گنے کے بعد ایک چھوٹا 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 ہے اس کا اوپر والا حصہ یعنی آخری پتہ وہ حصہ اتار لے کے علاقے کی نسبتے ہیں اس کو چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسلام علیکم کیا لٹھنی کو اور سب شکرا اپنا علاقہ ہے یہ کون سا علاقہ ہے یہاں پہ کون سا چک ہے دو چک دو چک صحیح آپ یہی کے رہنے والے ہیں یا کسی دوسرے علاقے سے ہیں دوسرے علاقے سے آئے ہیں کان سے دوسرے علاقے سے آئے ہیں ہی دوسرے تو آئے ہیں تو سی یہ تن دیو نہیں نہیں ہی دوسرے علاقے سے آئے ہیں کڑا علاقہ پناہ پچھو چالگوڑ ہی ہی بھی چالگوڑ دے ہیں چالگوڑ کےڑا پینڈ ہی دول پینڈ ہی ہاں دول پینڈ ہی دول پینڈ ہی ہے صحیح بدہ بٹھا ادھر رہ گا گلہ ادھر کر رہ گا ہی کنگرے ساڑ دے ہیں دول پینڈ ہی ہے کڑی تسیل چاند آئی بھلا تسیل ناروال صحیح ساڑی تسیل پر سرور آن دی ہے کنی ارسے تم اتھی ہو ہوں ہوں پینڈ تسیل پہلے دے آئے ہو باچ چاہے ہو ہوں پینڈ تسیل پہلے دے آئے ہو یہاں پہ انیس سو پینڈ سٹ کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد کافی لوگ جائیں وہ مووو کے اس علاقے میں آئے تھے اور یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں اور یہ بھی ناروال سے ہیں اور یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں ناغی پلہ ایم ناغی بڑھا ہے ناغی بڑھا ہے نہیں ناغی سہینہ آیا کافی بڑھا ہے بڑھا ہے ان کا نام جب وہ بھی بڑھا ہی کہہ رہے ہیں اب ہمیں کنفرم نہیں ہے چلیں جو بھی کہہ رہے ہیں شکریہ اور باقی سب خیال چلیہ یہاں پہ آج بھی پرانی طرز کے جو ریڑے تھے وہ ہی چل رہے ہیں تقریباً آج سے کچھ سو سال قریب پہلے پہلے گئے اس میں بیلوں کو جوتا جاتا ہے اور یہاں پہ پچھے چیزیں جو ہیں وہ لاد لی جاتی ہیں اور یہ ریڑے بہت ہی پرانی درد کی ہیں ہم پرانی پرانی موویز دیکھا کرتے تھے جو تقریباً میرے خیال میں پاکستان بننے سے پہلے گئی ان میں یہ ریڑے جو ہیں وہ استعمال ہوتے تھے مگر اس علاقے میں آج بھی یہ موجود ہیں اور یہاں پہ بیل دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں جو اس ریڑے کو چلانے کے لیے انہوں نے پا لے ہوئے ہیں ماشاءاللہ میرے قد کے برابر برابر ہے اور اس بیل کے سینگ دیکھیں کتنے بڑے بڑے ہیں در لگ رہا ہے ان سے یہاں پہ شاپس جو ہیں وہ بہت ہی کم خرچ والی بنی ہوئی ہیں ہمارے علاقے میں بڑی فنسی سی کر کے بناتے ہیں یہاں پہ سرکنڈے اور بانس سے شاپیں بنی ہوئی ہیں کم خرچ کے ساتھ کاروبار شروع ہیں اور زیادہ سیکیورٹی بھی نہیں ہے بہت اچھی یہاں پہ شاپس کی لوکیشن دی ہوئی ہے پینجر کی بکان آئی ہے اور یہ دیکھیں بڑے سیمپل سے محول میں بنائی ہوئی ہے یہ دور دراز علاقے ہیں یہاں پہ شاپس جو ہیں وہ ملٹی ہیں یعنی کہ مختلف شرپوں کا مکسچر ہے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ویسے شاپ جو ہے وہ آپ کو دیکھنے میں ایک چھوٹا سا کریانہ سٹور نظر آ رہا ہوگا مگر اس کے اندر پینجر کی پینجر کی سہولت بھی ہے یہ دیکھیں پکا پینجر لگانے کی سہولت اس کے علاوہ گوشت بھی یہاں بنایا جاتا ہے یعنی کہ ایک ہی شاپ پہ اتنے زیادہ کام کیے جاتا ہے کیونکہ دور دراز ہے اور اس کے علاوہ کولڈرنک وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور یہ بھائی ہیں جو شاپ پہ ہوتے ہیں اور یہ چھوٹا سا کریانہ سٹور ہے ناصر کریانہ سٹور سندھ کے علاقے میں آئے تو سندھی کلھاڑیاں نہ دیکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ سندھ کے علاقے میں لکڑیوں کی کٹائی کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے اسے لئے یہ سندھ کے علاقے میں Mc kidney کلھاڑیوں کٹائیوں میں مج veilニران کی موجود ہیں مختلف چندھ سے ھائی جاتی ہیں یہ چھوٹی کٹائی کا کٹنے کے لئے اسے مطر حمرہ موجود ہے یہ کٹائی ہے یہ اسے بڑی ہے اور مختلف چندھ کے علاقے میں دراص ہی کٹائی ہے پڑی ہے اسے جنگل کی کٹائی ہے اور اسے چھوٹی کیrijم اسے چھوٹی کٹائی آئے کی کٹائی ہے اسے کلہڑا کٹائی ہے اور یہ بڑی لکڑیاں کاڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے یہ بڑھ رہی ہے یہ بھی تیار ہو رہی ہے ان کی کٹائی ہو چکی ہے مگر آگے جو پراثیس ہے وہ سارا ہینڈ میڈ ہے ہاتھ سے کریں گے اس کو تیز کریں گے اس کی سفائی جو ہے وہ کریں گے سارا معاملہ ہاتھ کی مدد سے کریں گے یہ کام کتنے عرصے سے کر رہے ہیں یہ ہمارا کھاندانی کام ہے بھائی کھاندانی کام ہے؟ کھاندانی کام ہے اس کیا ہے ہم یہ دیکھ خائدن میں گھا جارے کی ہیں ادھر بھائی پہن کو شán valleys ادھر چھوڑ کریں گے آسابانی کھاندان کو مسند پچک ہے اب ہمارہ کھاندان کی دیکھنا ہسا ہے پاکسناڈ بنے سے پہلے ادھر چقی ہے پہلے 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 آئے ہیں تو اس وقتiga ہیں یہ ساگڑ میریilarتے ہیں کوئی شчиیر بیٹھ گیا گی کوئی شکلو کو خدوجب کی کر mencion جب بڑھنا پریکشرador تند جائے کی یہ در پیرا پڑھ بڑھ پڑھوں کی بوری دلے تو ایڈیا میں کسی علاقے سے تھے ایڈیا میں تیتوڑ گھٹے تیتوڑ گھٹے تیتوڑ گھٹے تیتوڑ گھٹے راجستان لگا راجستان لگا راجستان لگا راجستان نے یہاں پہ آیا ہے ہاں پرانے ہمارے بوت روح کھال پکی ہیں آئے ہوئے ہیں کام تو یہاں پہلے کی نیس پر کم ہو گیا کم ہو گیا کام ابھی ایک مشین گری لکھ لگی مشین گری پر وہ کام زیادہ کم ہو گیا ہمارا اب گاز کارنے کے داتری تھی وہ مشینے لکھ لگی وہ داتری کم ہو گی لکڑی کارنے کے لیے تھے درکت کنانے لیتے تھے اب وہ آرہا مشین لکھ لگیا اس لئے ہماری بھٹے ڈاؤنوں میں تیڑے والا ہوئے روزی رضا تو اللہ تعالی کی زیادت ہے وہ بہنی چین سکتا وہ دونے والا ہوئی ہے بابا بل اکتنا ہزار ہلا کرو بینٹ اپنی ہے وہ دینے والا ہوئے ہیں بے چک ہے سید ویل جو جس کے اوپر یہ داگا چل رہے ہیں اور داگا آگے ایک بلور لگا ہوئے اس کے ساتھ جس سے پنکھی بھی بولتے ہیں پنکھی کو اس ویل سے چلایا جاتا ہے ویل کو گماتے ہیں تو داگا چلتا ہے اس کے ساتھ پنکھا چلتا ہے پنکھا چلتا ہے تو ہوا جو یہ نکلتی ہے یہاں پہ کوئلہ وغیرہ رکھا جاتا ہے اور کوئلے کو آگ لگا لی جاتی ہے اور اس کے اوپر چیزوں کو گرم کیا جاتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہمارے داگا اکثر لوہار کی دکان پہ جاتے تھے وہاں پہ درانتی خورپا اور یہ چیزیں بناتے تھے ہمیں ساتھ لے جاتے تھے اور ہمارے کام صرف یہ ہوتا تھا ہم اس کو گماتے تھے اور ہوا آگے جاتی تھی چیزوں کو گرم کرنے کے لیے تو اس وقت چھوٹے ہوتے تھے ہم خود بھی چیز سے بھاگی ہوتے تھے کہ کیا سارا دل بیٹھ کے اسی کام میں لگے رہے ہیں مگر ابھی جو اس وقت کو یاد کرتے ہیں تو بڑا محدود ہوتے ہیں کہ کیا مکہ تھا اس وقت تو اس کے علاوہ یہ داگہ آپ اس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی ہلپر ہو تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر اس داگے کی مز سے یہ خود چلاتے ہیں موسیقی اس داگے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ہلپر پاس ہو تب تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر خود ہی اپنی چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ اکیلے ہی کر لیتے ہیں سلپ میڈ تو ابھی اجازت لیں گے اور پھر چلیں گے انرماندہ فراد کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہاتھ کا انر اس کی قدر گیا کریں اگر آپ کے علاقے میں کوئی بندہ ہو تو موسیقی بندہ موسیقی موسیقی تنگڑ میں آگے میں منز میں یا میں نے سبزی کی دفاع لیا لگیں اگر کسی کو چاہیے تو لے سکتا بزیو کیا لے آپ نے اپنے کار راغا واپffe موسیقی لوڈ پہ کھلے سبزی کو چاہیے تو لے لو آگا لوگی کے ساتھ ساتھ سکتے ہیں دولا تمтомاتر لئےلو ادرک لئےلو کھیرے لیلو پالک لئےلو مولیا لئےلو گوپی ل İلو میں نے یہ یادی نہیں کہا ہاں؟ کیوں ا な motivating بے عالو ل Bree ambas امہ گلے لئےلو صحیح ہے چل ملق جن بے عالی لیلو گوپی ل اللو مطر لیلو پیاد لیلو تم água بے کھیرے لیلو مزد فاieste سبجی سکی 해서 تو اسے بے بولتے ہیں اس لوکل زبان میں وہ میں لینے آئے تھا یہاں پہ میرا پروگرام تھا اس کو بنائیں گے مگر آج وہ کہہ رہے ہیں کہ منٹی میں ملی نہیں ہے تو ہمیں بیٹ کرنا پڑے گا نیکس کس دن ملتی ہے تو اس کا نام ہمیں نہیں آتا تھا ہم اسے جڑے ہی بول رہے تھے تو بھائی کہتے ہیں ساری سبزیاں جو جڑو والی ہوتی ہیں بغیر جڑ کے کوئی سبزی نہیں ہوتی اور یہ بڑی انفرمیٹیو بات ہے کہ تمام سب یہ جڑوالی ہوتی ہیں بغیر جڑ کے کوئی نہیں ہوتی موسیقی موسیقی امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہار نہیں آنا والی ویڈیو کو نوڈکیشن آپ تک فوراں پہنچ جائیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے بزرگوں کا خیال رکھئے گا اور اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت صدا خوش رہے اللہ حافظ